بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامپ دس لے تو کیا کیا جائے اور کیا نہیں پاکستان میں ہر سال لوگوں کی ایک غیر ممولی تعداد سامپوں کا شکار بن جاتی ہے سامپ ذریعہ ہو تو جلدی بھی امداد نہ ملنے پر موت کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو ایسے صورت میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں تو یہ کچھ کرنا چاہیے نمبر ایک خود کو پرسکون رکھیں یاد رہے کہ دل کی دھڑکت جتنی تیز ہوگی سامپ کا زہر اتنی تیزی سے جسم میں بھی پھیلے گا نمبر دو جھوڑی اور تنگ لباس اتار دیں سامپ کاٹریں یا دسنے کا مکام سوچ سکتا ہے لہٰذا فوری طور پر جھوڑی یا تنگ لباس اتار دیں نمبر تین متاثرہ حصے کو دل سے نیچے رکھیں ایسا کرنے سے زہر کی پھیلنے کی رفتار کو سست کرنے میں مدد ملتی ہے نمبر چار جسمانی حرکت سے گریز کریں زیادہ حرکت کرنے سے خون کا بہاو تیز ہو جائے گا جو زہر کو مزید پھیلا دے گا نمبر پانچ زخم سے خون کو بہنے دیں ایسا کرنے سے زہر کے پھیلاوں میں سستی واقع ہوگی نمبر چھے زخم کو صاف رکھیں زخم کے ارد گرد کی جگہ کو صاف کر لیں اور اسے صاف مگر کھلی پٹی سے ڈھانتے یہ کچھ نہیں کرنا چاہیے زخم پر برف رکھنے سے گریز کریں کیونکہ برف سے ٹشوز کو نقصان پہنچنے کا خطرہ بھڑ سکتا ہے نمبر دو زخم کو کاٹنے سے گریز کریں سام کے ڈسنے سے پیدا ہونے والے زخم کو چھیڑے مت اور جیسا ہے ویسا ہی چھوڑ دیں نمبر تین مو سے زہر نکالنے کی کوشش نہ کریں ایسا کرنا زیادہ جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے مو سے زخم میں منتقل ہونے والے بیکٹیریا سے انفیکشن بھی پھیل سکتا ہے نمبر چار متاثرہ اوزو پر سختی سے پٹی نہ باندیں اسے ٹشوز کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور خون کی گردش رک جانے سے متاثرہ اوزو ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو سکتا ہے مسکورہ تمام اقتماعات پر عمل کرتے ہوئے جلد سلطی بھی امداد حاصل کرنے کی کوشش کریں یاد رکھیں ڈاکٹرز کے مشورے کے بغیر کوئی درد کش دوا استعمال نہ کریں امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ